کمیشنر پولیس حدرباد سیوی آنندنی آئی سی آئی سی آئی بینک کی ٹیپٹی مینجر سالیہ بیگم اور سی سی ایس سائبر کرائم کے ہیڈ کانسٹیبل فیروز کو بنجرہ اس کے کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر میں اعزاز عطا کیا سالیہ بیگم اور فیروز نے سائبر مجیمین سے دو افراد کو بچاری میں اہم کردار ادا کیا دو افراد سائبر مجیمین کے جھانسے میں آ گئے اور بھاری رقم ان کے اکاؤنٹ میں جمع کروا رہے تھے سالیہ بیگم کی بروقت چوکسی اور پولیس کو متعلق کرنے کے باعث دو افراد کے انیس اشاریہ پانچ لاکھ روپے سائبر مجیمین کے پاس جانے سے محفوظ رہے ہیں وارث گڑا کا ساکن سری نواز ایک تجارتی دھوکہ دہی کا شکار ہوا وہ نو لاکھ روپے جمع کروانے کے لیے آئی سی آئی سی آئی بینک نرلہ کنٹابران چایا اس دورہ ڈیپٹی مینجر سالیہ بیگم کو شک ہوا انہوں نے سائبر کرائم کے ہیٹ کانسٹیبل کو فیروز کو متعلقیا فیروز نے سری نواز سے بات کی سری نواز نے پہلے ہی تین لاکھ روپے جمع کروا دیا تھے فیروز نے سری نواز کو سمجھایا کہ وہ فیل فور سائبر کرائم سے شکایت کریں اور باقی رقم جمع نہ کریں اسی طرح ایڈکمنٹ کے ساکن نوین کمار بھی ایک سائبر دھوکہ دہی کا شکار ہوئے اور وہ آئی سی آئی سی آئی بینک میں گیارہ شارعہ پانچ سی فر لاکھ روپے جمع کروانے کے لیے آئے ہیں ڈیپٹی مینجر نے نوین کمار کو دیکھا جو کہ پریشان دکھائی دے رہے تھے انہوں نے نوین کمار سے بات کی نوین کمار کو خوفزدہ پا کر سالیہ بیگم نے ہیڈ کانسٹیپل کو اطلاع دی فیروز نے متاثرہ نوین کمار سے بھی بات کی اور نوین کمار کو بتایا کہ ہم ہیدرباد سائبر کرائم پولیس سے وابستہ ہیں جو لوگ آپ کو منی لانڈرنگ کے لیے بلیک میل کر رہی ہیں وہ سب خود ساختہ پولیس ملازمین ہیں لہذا آپ خوفزدہ نہ ہو ہم آپ کے ساتھ ہیں اکاؤنٹنٹ میں اکاؤنٹ میں پیسے ہرگز جمع نہ کریں سالیہ بیگم اور فیروز کی بروقت چوک اسی کے باعث نوین کمار اور سریڈیوانس کی رحم بج گئیں اس سلسلے میں کمیشنر پولیس سیوی آنند نے سالیہ بیگم اور فیروز کی ستائش کی اور انہیں احزاز سے نوازا